چند 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 ٹپاک ٹپاک چند چند ٹپاک صحافیوں اور پولیس کا مزاگ اڑانے والا ڈاکوں کا ترجمان سناولہ شر بلاخر گرفتار ہو گیا چند چند ٹپاک ٹپاک جملے کے ذریعے سوشل میڈیا پر مقبول ہونے والے سناولہ شر پر ایک کروڑوں سے زائد انعام رکھا گیا تھا سناولہ شر سچ میں گرفتار ہوا ہے یا کسی ایسے چوکی نوازش انہیں تھانے تک لے آئی ہے آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے اگر آپ سناولہ شر سے متعلق حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھئے گا سناولہ شر کے خلاف آج ایک اور مقدمہ درج ہوا ہے ان پر پہلے ہی بیس سے زائد مقدمہ درج ہیں سناولہ شر کو پولیس نے ڈی ایس پی اور اسے چھو سمیت پانچ ایلکاروں کی شہادت کے واقعے میں بھی ملوث قرار دیا تھا خبر یہ نہیں کہ سناولہ شر گرفتار ہو گیا ہے بلکہ خبر تو یہ ہے کہ اچانک یہ پلاننگ کرنے والا کون ہے ہمارے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ سناولہ شر کو ایک ڈیل کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اس ڈیل میں ایک ایسے چھو سہب جو کہ سناولہ شر کے بہت اچھے دوست ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے سناولہ شر کی گرفتاری اور سرنڈر کرنے کے پیچھے بہت لمبی اور ایسی کہانی سامنے آئی ہے کہ اگر سب کچھ بتا دیا تو پولیس کے پاس کچھ کہنے کو بچے گا نہیں ایک ڈاگو جس کے سر پر ایک کروڑ کا انام ہو پولیس اسے مقابلے میں گرفتار کرے اور پھر وہ تھانے میں پولیس افسران کو ہساتے ہوئے نظر آئے بات سمجھ آئی سمجھ دار تو سمجھ گیا ہوگا ذرائع نے بتایا ہے کہ پولیس سناولہ شر کے سر پر مقرر کی گئی انام کی رکم بھی وصول کرے گی اور اتنی ہی رکم مقدمات ختم کرنے پر رکھی گئی ہے صحافیوں کو بڑی بڑی آفریں دینے والا چھن چھن ٹپاک ٹپاک فکروں کے ساتھ خوش خبریاں سنانے والا آج خود پولیس حراست میں بھی خوش ہے ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس نے واقعی سناولہ شر کو گرفتار کیا ہے یا یہ سب کچھ ایک ڈیل کا نتیجہ ہے